جنرل باجوہ مریم نواز کے لیے کیا مشورہ دیا کرتے تھے؟ مائنس ون کرنے والوں نے کیسے پلاس ون کر دیا تھا؟ کڑا امتحان شروع کولم مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور کولم نگار عرفان صدیقی اپنے کولم میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیاست میں آمد اور جد و جہد کی داستان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی ایک گرم مرتوب صبح تھی پندرہ جولائی دوہزار سترہ اور ہفتے کا دن ہماری تاریخ کی سب سے طاقتور اور خوخار جی آئی تی نے وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز شریف کو پانامہ تحقیقات کے حوالے سے طلب کر رکھا تھا مجھے رات کو مریم کا فون آیا انکل آپ نے صبح نو بجے آنا ہے میری پیشی ہے وزیر اعظم ہاؤس کے رہائشی حصے کے ڈرائنگ روم میں چھوٹی سی محفل جمعی تھی وزیر اعظم نواز شریف کے چہرے پر نامطلوب موسموں کی سابلاہت بکھری ہوئی تھی ذرا دیر بعد مریم بھی آگئی روایتی مسکراہت کے ساتھ ہشاش بشاش سب سے گرم جوشی سے ملی تیہ پایا تھا کہ وہ پیشی کے بعد میڈیا سے بات بھی کرے گی مریم نے ایک رائٹنگ پیر سنبھالا اور نوٹس لینے لگی پریس سے اس کے پہلے باز آتا مقالمے کے بنیادی نکات کا قلیدی جملہ تھا مجھے اپنے باپ کی کمزوری سمجھنے والے غلطی پر ہیں انشاءاللہ میں اپنے والد کی طاقت بن کر دکھاؤں گی جانے لگی تو بیگم کلصوب نواز قرآن مجید اٹھا لائی بیٹی پہ اس کا سایا کیا بیگم صاحب کی آنکھوں میں شبنم سی جھلکنے لگی تھی مریم ہستی مسکراتی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی جو اس کا بھائی چلا رہا تھا گاڑی پورس سے نکل گئی تو ہم سب ہلے ہلے قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے میں نے میاں صاحب سے کہا مجھے لگتا ہے آج مائنس ون کرنے والوں نے پلس ون کر دیا ہے مریم پیشی کے بعد پریس سے اولین رابطے کے دوران اعتماد میں کندے غر متزلزل لہجے میں بتا آئی مجھے نواز شریف کی کمزوری سمجھنے والے جان لے میں انشاءاللہ اس کی طاقت بن کر دکھاؤں گی مریم نے جملے کو اپنا منشور حیات بنا لیا پوری یقین بیٹی نے پھر کبھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا ہر افتاد اس کے عظم کی دھار تیز کرتی ہر امتحان اس کی ثابت قدمی کو محمیز کرتا تندیے بعد مخالف کا ہر تھپیڑا اس کے پروں کو نئی طاقتیں پرواز دیتا چلا گیا ماں باپ نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی سیاست میں آئے بیگم صاحبہ تو سختی سے چاہتی تھی کہ نواز شریف سے شروع ہونے والی سیاست اگلی نسل کو منتقل ہوئے بغیر نواز شریف پر ہی ختم ہو جائے میں نے جب بھی مریم کے سیاست میں آنے کے موضوع پر بات کی میاں صاحب نے سرد مہری سے ٹال دیا ایک دفعہ کہنے لگے صدیقی صاحب آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری سیاست کا کیا حل ہو چکا ہے میرا دل نہیں چاہتا کہ مریم اس کا حصہ بنے پروجیکٹ امران کی ماجون مرکب کا کشتائف والات بننے سے قبل جنرل ایٹائر کمر جاوید بازوہ مریم کی معجودگی میں اکثر وزیر آزم کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ مریم کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے پراما فیصلے کے بعد نواز شریف انا اہل قرار پائے تو ان کے حلقے ان نے ایک سو بیس میں زمن اندخابات کے لیے ٹکٹ کا سوال اٹھا یہ اگست دوہزار سترہ کے پہلے ہفتے کا ذکر ہے میاں صاحب اور بیگم صاحبہ مریم میں ٹھہرے ہوئے تھے مجھے اور پرویز رشید کو بولایا کھانے کی میز پر زمن اندخابات اور متوقع امیدوار کا ذکر آیا میں نے تجویز پیش کی کہ مریم کو موقع دیں پرویز نے بھی تعاید کی میاں صاحب نے سنی انسنی کر دی بعد ازاں یہ ٹکٹ بیگم کلسوم نواز کو دے دیا گیا اقبال نے کہا تھا کہ فطرت خد بخد کرتی ہے لالے کی ہنا بندی کیا عجیب اتفاق ہے کہ اسی ماں کی شدید علالت اور اسی باپ کی سیاسی نا اہلیت بیٹی کو گھر سے نکال کر خارزار سیاست میں لے آئی بیگم صاحبہ انتخابی مہم چلائے بغیر علاج کے لیے لندن چلی گئی تو یہ بارے گران مریم کے کاندھوں پہ آ گیا اس نے کمال ہمت اور ہنرمندی سے والدہ کی انتخابی مہم چلائی یہ کرشمہ ساز بارگاہوں کی کرشمہ سامانیوں کا عہد تھا مریم کے سابنے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے لیکن وہ عملی سیاست کے پہلے کٹھن امتحان میں سرخورو ٹھہری جولائی دوہزار انیس میں تصاب عدالت نے سزائیں سنائی تو مریم اپنے والد کے ہمراہ لندن میں تھی بیگم کلسوم نواز کینسر کے موزی مرض سے فیصلہ کن جنگ لڑا ہی تھی ڈوکٹر مایوس ہو چکے تھے میاں صاحب کے ولانے پر جب میں لندن پہنچا تو ہسپتال کے چھوٹے سے کمرے میں خاندان کے پانچ چھے لوگ چپچا بیٹھے تھے فضا میں موت کی بو باس رچی تھی میاں صاحب نے موضوع کشائی کرتے ہوئے پوچھا کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے کلسوم کو اس حال میں کیسے چھوڑ جائیں سب کی رائے پر بجا طور پر جذبادیت کا غلبہ تھا مریم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی لیکن وہ بولی ابو جی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں امی کو خدا کے سپرد کر کے واپس جانا چاہیے باپ کی طاقت بننے والی بیٹی کی بات مان لی گئی واپسی پر دونوں کو اٹیالا جیل کی دو کھولیوں میں بند کر دیا گیا جو اتنی دور دور تھی کہ ایک پکارے تو دوسرے تک آواز نہ پہچے انہی کھولیوں میں قید نواز شریف کو اپنی رفیقہ حیات اور مریم کو اپنی ماں کے انتقال کی خبر ملی مریم نے جیل بھی بہادری سے کٹی اور والد کی عدب موجودگی میں تھکی ہاری مسلم لی نون کے تنے نیم جا میں زندگی کی لہر دوڑا دیے اور حقیقی معنوں میں عوامی لیڈر بن کر ابری نواز شریف کی بیٹی ہونا بجا لیکن مریم محروسیت کے دبیز مخملی قالین پر چلتی ہوئی پاکستان کی پہلی خاتون وزرعالہ نہیں بنی اسے گھنے دلدلی جنگل کی خاردار جھاڑیوں سے راستہ بنانے کے لیے بڑے جتن کرنا پڑے ہیں تاہم اسے پراما جی آئی ٹی کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے اس کی سیاسی تاج پوشی کی دو سالہ محنت کی دعائی دینے والوں کی ریاضت کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے مائنس ون کرتے ہوئے پلس ون کر دیا نیپ کے مخدموں سیکڑوں عدالتی پیشیوں اور کالکوٹریوں کا احتمام کرنے والوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اس کی کشتے سیاست میں استقامت کے بیچ بوئے عمران خان کی پیہم سنگزنی کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے کمی گاہ کے زہر آلو تیروں کا رخ اس کی طرف موڑ کر اس کا قد بالا کیا تحریک انصاف کی سپاہ دشنام کو نہیں بھولنا چاہیے جس کی حیاء باغتہ گلیوں نے اسے اپوزیشن کی توانہ علالت بنا دیا اور سب سے بڑھ کر پارٹھی کے ان انکلز کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اسے بہت بڑا بنا دیا اب زندان اختدار میں مریم کی پانس سالہ قیدے بامشکت کا آغاز ہو چکا ہے یہ اس کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان ہے پنجاب کے تیرہ کروڑ عوام کی فل کوٹ اس کے کارے جہاں بانی کے ہر پہلو کا جائزہ لے رہی ہے اللہ اسے سرخورو فرمائے جی آئی ٹی کے کوئی ساڑھے چھے برس بعد چھبیس فروری دوہزار چوبیس کی خوشکوار سی شام مریم وزارت اللہ کا حلف لے کر جھکتے ہوئے اپنے والد سے ملی اور پیشانی پر بوسا دیا ایسا ہی بوسا اس نے پندرہ جولائی دوہزار سترہ کو جی آئی ٹی پیشی پر جاتے ہوئے دیا تھا میں نے دیکھا کہ میاں صاحب کے چہرے پر آج بھی وشاشت کی شفق نہ تھی میری آنکھوں میں ساڑھے چھوے سال پہلے والا منظر جاگ اٹھا بیگم کلسوم نواز اپنی بیٹی پر قرآن قریم کا سایہ کیے کھڑی تھی لمحہ بھر کے لیے میرے دماغ میں ایک بے رب سے خیال کا کوندہ لپکا نواز اور مریم کو وادوم کرنے والی لشکر گاہوں اور عدل گاہوں کے سوختہ بخت کردار اس وقت کہاں بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے ہوں گے